اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا معا صادقین آج ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے ان ہتھیاروں کا ذکر جن ہتھیاروں سے جنگ ہوگی خدت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفین کے ساتھ اس بارے میں علماء اکرام کے دو گروہ ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں جنگ تلواروں کے ساتھ ہوگی نیزوں کے ساتھ ہوگی ایک گروہ کا یہ کہنا ہے اور دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ جو دور حاضر کی ٹکنالوجی ہے اور ہتھیار ہیں یہی ہتھیار جو ہیں وہ استعمال ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی وقت میں آئیں ہم امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی جنگوں کے دلائل کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں اور پہلے گروہ کے دلائل پیش کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹکنالوجی جو جدید اس وقت میں ہے اسی طرح کی ٹکنالوجی وہاں بھی استعمال کی جائے گی حضرت سجدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روم یعنی مغرب کو ایسے بادشاہ ملیں گے کہ وہ ان کی نافرمانی نہیں کر سکیں گے اور نہ اس بارے میں سوچ سکیں گے مزید فرمایا کہ ان کی ہتھیاروں میں تلوار نیزے اور آگ پھینکنے والے آلات ہوں گے وہ لڑائی سے نہیں تھکیں گے اور اس زمانے میں تم بھی روم کی طرح ہی ہوں گے یعنی تمہارے پاس بھی ایسے ہی ہتھیار ہوں گے کتاب الفتن ابو نحیم کی حدیث نمبر بارہ سو پچاس ہے آگ پھینکنے والے ہتھیار یعنی ایٹمی ہتھیار اور راکٹ وغیرہ جو ہے نا اس وقت میں بھی استعمال کیے جائیں گے اور ان ہتھیاروں سے جو ہے نا وہ آگ نکلے گی اور صرف رومیوں کے پاس ہی یہ ہتھیار نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے پاس بھی یہ ہتھیار ہوں گے اسی طرح کتاب الفتن امام ابن حماد کی حدیث نمبر پانچ سو ستاون ہے کہ ارشاد فرمایا عرب کے لیے نزدیک آنے والے شر سے ہلاکت ہے یہ شر پرندوں کے پروں سے نکلے گا تمہیں معلوم ہے کہ وہ پر کیسے ہوں گے طویل پرندوں کے یہ پر ہواوں میں تیزی پیدا کر کے آگ بڑھکا دیں گے اور ان ہواوں میں آگ کی تیزی داخل کر کے شولوں کی صورت پیدا کر دیں گے معلوم ہو رہا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں فضائی پنباری کرنے والے جہاز ہوں گے اسی طرح اس حدیث میں اشارہ معلوم ہوتا ہے جو اپنے پروں سے میزائلوں کو پھینک کر لوگوں کو برباد کر دیں گے جبکہ اسی روایت میں ان ہواوں کے چلنے کے بعد عورتوں کا اپنی عزتوں عصمتوں اور مردوں پر رونے کا تذکرہ بھی منقول ہے جو یہاں پر ہم نے ذکر نہیں کیا ہے ایک اور روایت ہے ایک اور روایت ہے خدرسکید نقاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر ایسی ہوائیں اور پرندیں مسلط کر دے گا جو ان کے چہروں کو اپنے پروں سے مار مار کر ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے اور ان کے لئے زمین کو پھار دیں گے ان پرندوں کی تیز آوازوں سے زمین میں سخت حرکتیں رونما ہوں گی اور یہ رومی زمین کے ایک گہرے گھڑے میں دنس جائیں گے اس روایت میں اگر غور کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ امام مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے جن کی شکل پرندوں کی تراغی ہوگی جس میں تیز ہوا ہوگی اور وہ پرندہ نمہ ہتھیار اپنی کاروائی کی وجہ سے زمین پھاڑ کر کانوں کو بہرہ کرنے والی آواز پیدا کریں گے تو یہی پتہ چر رہا ہے کہ یہ لڑا کے جہاز جو ہیں وہ جنگی جہاز ہی ہیں اور یہ مزائل ہیں جو جدید ہتھیار ہی ہم کہہ سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ روایت آج کل کے بموں اور مزائلوں کے علاوہ دیگر نئے نئے فضائی ہتھیاروں کی استعمال کی طرف واضح طور پر نشاندہی کر رہی ہے کیونکہ موجودہ جنگوں میں یہی ہتھیار استعمال ہوتی ہیں کیا طیر سے مراد جنگی جہاز نہیں یعنی پرندے سے اور پروں سے مارنے کا مطلب مزائل داگنا نہیں جو گر کر آنکھی اور جسم چور چور کر دیتی ہیں اور بجلی سے مراد مزائلوں کے پھٹنے کی آواز نہیں اور جو کانوں کو بہرہ کر دیتی ہیں اور زلدلوں سے مراد کیا بموں اور ٹینکوں کے گولے نہیں جو زمین کو ہلا دیتے ہیں پھر آگے روایت کے حصے میں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہیں گے شہید ہو جاؤ اور مار دو کیا شہید ہونے کے بعد بھی کوئی دشمن کو مار سکتا ہے ممکن ہے کہ اس سے فدائی کاروائی مراد ہو کہ مومن شہید ہوگا اور دشمن کو نقصان بن جائے جائے گا جدید ہتھیاروں کو اس میں مکمل ذکر ہے الفتن کی تیرہ سو تیرہ نمبر جو روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور ضرور بل ضرور ہم تم پر تین آگ اتاریں گے ایک آگ تارکول سے بنی ہوئی دوسری آگ گھنٹک سے بنی ہوئی اور تیسری آگ جلنے کے تیل سے بنی ہوئی ہوگی جس کے اثرات سے تمہارے جسم سے بال اور چمڑا اکھڑ جائے گا اور تمہارے آبادیاں منحدم ہو جائیں گی اور چٹیل میدان بن جائیں گی جس کے بعد آسمان اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی اور ضرور تمہاری آوازیں چیخ و بخار اور اس کے بعد زمین سے اٹھنے والا دھوان ضرور آسمان کی طرف اٹھے گا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان اور کفار ایک دوسرے پر تین قسم کی آگ برسائیں گے جس کا ذکر کے اس روایت کے اندر آپ نے بخوبی سن لیا ہے یہ خطرناک اثرات کی وجہ سے متاثرین کے جسموں سے چمڑے اور بال ادھیڑ دیا جائیں گے اور لوگ سخت تکلیف اور بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اب یہ بشار الاسد نے شام میں ایسے ہی ہتھیار استعمال کیے اور لوگوں پر حملے کیے وہ آگ جس میں تیل ہوگا جراسیمی اور محلق ہتھیاروں میں بیرل بم کا ذکر اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے جن کے استعمال کے بعد متاثرین کے جسموں پر آگ لگ کر جلس جاتی اس کے بعد فرمایا کہ ان ہتھیاروں کے بعد لوگوں کے گروں اور دوسری امارتوں کے چھت گر کر زمین پر آ جائیں گے اور پھر بسنے کے لیے آسمان ہی چھت ہوگا اور متاثرین کے درمیان کوئی غائل چیز نہیں ہوگی یعنی وہ آسمان کے دیچے کھلے آسمان میں میدانوں کے اندر اپنے زندگی بسر کریں گے اس روایت میں جن جنگی ہتھیاروں کا تذکرہ ہے اس سے مراد محلق اور جراسیمی ہتھیار ہیں گویا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جنگوں میں استعمال ہونے والے آگ پھینکنے والے ہتھیاروں کی طرف ان روایات نے کھلا ہوا اشارہ کر دیا ہے اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس دور کی جنگی ٹکنالوجی اور نئے نئے ہتھیار سے ہوگی ایک اور روایت میں ہے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزل کسرت سے آئیں گے اور زمانے قریب ہو جائیں گے اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج یعنی قتل زیادہ ہو جائیں گے یہاں تک کہ تم میں مال کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ مال پہنے لگے گا صحیح بخاری ہے دوسرے گروہ کے دلائل یہ ہیں کہ ایٹمی جنگوں میں عربوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے یورپ کی خبر اس وقت میں نہیں ملتی ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں نہ امریکہ کی نہ اس کی ریاستوں کی لگتا ہے کہ سب مغربی ممالک سمیت امریکہ کے سمندر کی نظر ہو چکے ہوں گے سوائے روم کے کیونکہ روم کا ذکر وہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے صرف مشرقی ممالک باقی رہ جائیں گی گویا زمین سمٹ جائے گی کئی عالمی جنگیں ہوں گی ہتھیاروں سے نسلیں ختم ہو جائیں گی خضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی عام سے پہلے پہلے جتنے لوگ بچے ہوں گے ان میں سے بھی تین تیس پیصد لوگ زندہ رہیں گے باقی سکسٹی سکس پرسنٹ جو ہیں ان میں سے آدھے قتل کر دیے جائیں گے اور آدھے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر جائیں گے طرف جنگیں ہی جنگیں ہو رہی ہوں گی اور لوگ قتل عام ہو رہی ہوں گے اور ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ ایٹ بھی ہتھیار چل چکے ہوں گے بلکہ کئی مرتبہ چل کر ختم ہو چکے ہوں گے ہو شکتا ہے کہ کچھ تعداد کے اندر جو راکٹس بمز وغیرہ ہیں وہ کچھ کچھ باقی رہیں جس کا کہ استعمال اماماتی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اور مخالفین کی طرف سے کیا جائے گا سفیانی کی لڑائیوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی خراسانی تعلقانی لشکر کی لڑائیوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی سفیانی کا مدینہ پر حملہ کرنا یہ بھی لگتا ہے کہ وہ کوئی ایٹمی جنگ یا راکٹوں کی جنگ نہیں ہوگی سفیانی کا لشکر مقام بیدہ پر جو آئے گا دنسا دیا جائے گا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایٹم لے کر یا راکٹس لے کر نہیں آ رہی ہوں گے مینہ میں جو مشہور لڑائی ہے جو اکثر احادیث مبارکہ میں بہت ساری کسر سے آئی ہیں وہاں بھی لڑائیاں جو ہیں وہ لڑائی جو ہے وہ تلواروں سے نیزوں سے ہو رہی ہوگی حضرت امامادی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گا جو ایک حصہ ہے وہ جو بچے گا وہ بھی بلکل تھوڑا رہ جائے گا پھر اللہ اور بالعزت فرشتوں کی مدد زمین پر بھیجے گا امامادی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دجال اور اس کے لشکر کی کرتوتوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ ایٹم بامب نہیں پھینگیں گے اسی طرح دجال مسلمانوں کا جاہاں محاصرہ کر لے گا مسلمان جو ہیں پونک پیاس کی وجہ سے بیتاب ہو جائیں گی نزول عیسیٰ علیہ السلام سے بلکل پہلے تو اس وقت سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی مزائل یا کوئی ایٹمی ہتھیار یا دوسری ہتھیار نہیں پھینگے گا محاصرین پر جن کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دور بلکل واضح گواہی دے رہا ہے کہ لوگ بلکل قلیل ہوں گے اور اس وقت کوئی بھی ہتھیار ایسے محلق استعمال نہیں کیے جائیں گے اسی طرح یاجوج اور ماجوج جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے جب وہ باہر نکلیں گے تو وہ ظلم و ستم جو کریں گے وہ حدیث مبارکہیں بھی موجود ہیں تو یہی صاف لگتا ہے کہ وہ اپنے تیر پھینکیں گے اور تیر کی وجہ سے اور آسمانوں کی طرف بھی اپنے تیر چلائیں گے یعنی ان کے پاس تلواریں ہوں گی نیزیں ہوں گی اللہ رب العزت عالم بسواب ہے یعنی سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت کو ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کو ہے